بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جہاں پر ہم کرتے ہیں بہت سی ڈیلی روٹین پروڈٹس کا ریویو سکنکیرو پروڈٹس کا ریویو اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے یا نہیں یوز کرنی چاہیے یا ان کا کیا افیکٹ آئے گا سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سب سے پہلے ضرور سبسکرائب کیجئے اور پروڈٹس کا فلی ریویو کمپلیٹ ریویو جاننے کے لیے بیوڈیا کو اینڈ تک دیکھیں سو جیسے کہ آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ ہماری آج کی جو پروڈٹس ہے وہ ہے یہ ریواج یوکے کا وائٹننگ اینڈ وینشنگ سن بلوک تو پیکجنگ اس کی کچھ یوں ہے اس کی یہ بہت ایک بوٹل انورٹیڈ بوٹل ہے پلاسٹک کور ہے اور یہ ون ففٹی ایمل کی بوٹل ہوتی ہے اور کافی زیادہ کونٹیز کے اندر ہے آپ یہ ایک سال تک بھی یوز کر سکتے ہیں بلکہ ایک سال سے زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بات کریں ان کے کلیم کی تو انہوں نے جو ان کا مین سنسکرین کا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایس پی ایف پی ای پلاس 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 ایس پی ایف سے مراد ہوتا ہے کہ سن پروٹیکشن فیکٹر اب اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے سکسٹی اس سے مراد یہ ہے کہ سنسکرین سے ویڈاوٹ کورڈ سکن اور سنسکرین سے کورڈ سکن مطلب یہ سکسٹی پرسنٹ ہمیں زیادہ فائدہ دیتی ہے ایسی سکن سے جس کے اوپر ہم نے سنسکرین اپلائن نہیں کیا ہوا پی ای پلاس پلاس ہوتا ہے وہ کم سنسکرین ایفیکٹ دیتا ہے پی ای پلاس 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 ہمیں سنسکرین اور سن بلوک ایفیکٹ زیادہ دیتا ہے انہوں نے جیسے اس کے اندر کلیم کیا ہے کہ یہ یووی اے اور یووی بی ریز سے ہمیں پروٹیٹ کرتا ہے یہ وہی ریز ہیں جو ہمیں سن سے آتی ہیں سنسکرین کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یوز کرنا وہ ہم سبھی جانتے ہیں اور آپ تو بہت زیادہ اویرنیس آگیا لوگوں میں سو آئی ویل ریکمنڈ کہ ہر بندہ چاہے وہ میل ہے یا فی میل اپنی ڈیلی روٹین میں سن بلوک کو ضرور یوز کریں اور اگر آپ روز باہر جاتے ہیں یعنی کہ سٹوڈنٹ ہیں کالج گوئنگ ہیں یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا پھر آپ جوب پہ جاتے ہیں ورک پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سن بلوک کو اپلائے کریں اپنی سکن کو ایجنگ سے بچانے کے لیے رنگل سے بچانے کے لیے سن برن سے بچانے کے لیے اور ٹیننگ سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ سن کے وجہ سے ہماری سکن کے اوپر بہت سے سپورٹس آ جاتے ہیں سو ایک اچھا سن بلوک ہماری سکن ٹیپ کے مطابق ہمیں ایک سن بلوک افیکٹ پروائیٹ کر سکتا ہے چھے گو گیا اگر ہم دیکھیں اس کے ٹیکسچر کو تو ٹیکسچر اس کا بہت ہی سمودھ ہے بہت زیادہ سمودھ اس کا ٹیکسچر ہے میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں بلکل تھوڑا سا اس طرح کا اس کا کچھ کریمی سا ٹیکسچر ہے اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات کلیر کرتا جاؤں انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا بٹ یہ وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ٹیکسچر اس کا بہت سمودھ ہے بہت بٹری اس کا ٹیکسچر ہے لائٹ ویٹ ہے ڈیریکٹلی سکن کے اندر یہ میلٹ کر جاتا ہے اور یہ ایک میٹ فینش ہماری سکن کے اوپر چھوڑ جاتا ہے بٹ اس کا ایک ایفیپ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ کونٹیٹی میں اپلائے کریں گے تو یہ ہمارے اوپر وائٹ کاسٹ چھوڑے گا اب انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انٹی ڈارک سپارٹس یعنی کہ وائٹ کاسٹ چھوڑنے کی وجہ سے وائٹ ایفیٹ کی وجہ سے یہ ڈارک سپارٹس کو بلکل کور کر لیتا ہے جس طرح کے کوئی فانڈیشن اس کے علاوہ یہ انٹی ڈارکننگ ہے مطلب کہ یہ کچھ سن بلوکس ہوتے ہیں کہ جو اپلائے کرنے کے بعد ہماری سکن جو ہے وہ آلی لگنے لگ پڑتی ہے یا ہماری سکن کے اوپر بلیکنیس فیل آ جاتی ہے سو یہ ان لوگوں کے لیے کمپلیٹلی ریکومینڈڈ ہے جو کہ ایک انٹی ڈارکننگ افیکٹ چاہتے ہیں اپنی سکن کے اوپر اس کے علاوہ یہ ہائیڈریشن افیکٹ دیتا ہے یعنی کہ اگر کسی کی ڈرائی سکن ہے تو وہ اس کو آرام سے یوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ لگانے کے بعد آپ کو کسی موسٹرائزر کی ضرورت نہیں ہوتی موسٹرائزر کا کام بھی یہ آپ کو آرام سے دے سکتا ہے اب اگر بات کرتے جائیں اس کی کوانٹیٹی کی کتنی اپلائے کرنا ہے تو فی میلز کے لیے وائٹ کاسٹ کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ وہ میک اپ کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتی ہے یا کوئی بھی اندر بی بی کریم یا فاؤنڈیشن بغیرہ کے ساتھ یوز کر سکتی ہے لیکن میلز جو سن بلوگ اپلائے کرتے ہیں ان کے لیے وائٹ کاسٹ ایشو ہوتا ہے ان کے لیے چاہیے کہ وہ سن بلوگ کی تھوڑی کونٹیٹی یوز کریں جس طرح سے میں نے اب یہاں پر بلکل تھوڑی کونٹیٹی یوز کی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی وائٹ کاسٹ اس نے نہیں چھوڑا لیکن اگر وہ زیادہ کونٹیٹی یوز کرنا چاہتے ہیں یا اگر کسی کی سکن ٹون ایسی ہے مطلب بہت ڈارک ہے کہ اوپر کوئی بھی چیز لگائی ہو نظر آتی ہے تو اس کے لیے میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس سن بلوگ کو کسی اچھے مانسٹروائزر کے ساتھ ففٹی ففٹی پرسنٹ کونٹیٹی میں مکس کریں اس سے کیا ہوگا ہے کہ اس کا جو وائٹننگ افیکٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی لی ہے مانسٹروائزر کی اس کے اندر اتنی ہی کونٹیٹی اس سن بلوگ کی لیں اس کو مکس کر کے کسی بھی جار کسی بھی کنٹینر میں رکھ لیں اور آپ اس کو ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے اس کا وائٹ کاسٹنگ افیکٹ بہت حد تک کم ہو جائے گا اب اگر اس کی بات کریں پرائس کی تو پرائس یہ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی شاپ سے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے آرام سے مل جائے گی آپ نے اگر اس کو آن لائن آرڈر کرنا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا شاپ سے بائی کیا تھا تقریباً مجھے یہ چھ سو روپے کا ملا تھا تب آپ اس کو آرام سے بائی کر سکتے ہیں لیکن چھ سو روپے اس طرح سے ہیں کہ آپ اس کو بہت ٹائم تک ایوز کر سکتے ہیں کیونکہ وان ففٹی ایمل اس کی کوانٹی ہے اور یہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ آپ کا چال سکتا ہے اس کو اپلائے کرنے کیا طریقہ ہے جیسے کہ سبھی سن بلوکس اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ دھوپ میں جانے سے پندرہیاں بیس منٹ پہلے آپ نافیس واش کریں اور اس کو اپلائے کرتے اور پھر آپ دھوپ میں جائیں سو یہ پراؤڈکٹ مجھے تو پرسنلی بہت پسند آئی ہے اس کی فراغرنس کمال کی فراغرنس ہے کوکونٹ جس طرح سے کوکونٹ فلیور ہوتا ہے بہت مزے کہ اس کی ہوشبو ہے اور اس کو آپ آرام سے اپلائے کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اب اگر بات کریں اس کی ریکومنڈیشن کی تو میں تو اس کو کمپلیٹلی ریکومنڈ کروں گا ان لوگوں کے لیے جو کی روز باہر جاتے ہیں اور پرسنلی میں خود بھی اس کو یوز کرتا ہوں موسٹرائزر میں ملا کے سو گرمیوں میں سن بلوک کو استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس لیے آئی ویل کمپلیٹلی ریکومنڈ کہ آپ اس کو یوز کریں جن لوگوں کا تھوڑا فیئر کلر ہے ان کے لیے تو بلکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ وائٹ کاز چھوڑے گا بھی تو ان کی سکن کے ساتھ مرچ ہو جائے گا لیکن اگر یہ ویسے وہ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں جن کا ذرا سکن ٹون تھوڑا ڈل ہے تو وہ اس کو تھوڑی کونٹی میں اپلائے کریں یا پھر اس کو کسی اچھے موسٹر آزر میں ڈال کر اپلائے کریں سو دیت ایسے ایکسیلنٹ اور امیزنگ پروڈکٹ میں اس کو بہت عرصے سے یوز کر رہا ہوں اور دیت اس مائی فیوریت سن بلک نورا دیس سو آئی ویل کمپلیٹی ریکومنڈ کہ سب لوگ اپنی سنسکرین کا یوز کریں سنسکرین کو یوز کر کے ہی باہت جائے کریں سو دیت وز آل آباوٹ ریوال جو کے وائٹنگ اور منشنگ سن بلک ایس پی ایس پی ایس پی پلس 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 سکسٹی سو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی بہت سا خیال اللہ حافظ